اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان عاصف علی زرداری یعنی پروفیسر ڈاکٹر عاصف علی خان زرداری کہتے ہیں مفاہمت کے جادوگر انہوں نے پی ڈی ایم کی ریڈ کی ہڈی میں ایک ایسا زخم کر دیا ہے کہ اب پی ڈی ایم کھڑی نہیں ہو پائے گی پی ڈی ایم کبھی بھی کھڑی نہیں ہو پائے گی نہ سینہ چوڑا کر کے نہ رکو کی صورت میں اور نہ ہی سجدے کی صورت میں زرداری صاحب نے ایسے پوائنٹس ہلائے ہیں پاکستان کی سیاست کے جو پاکستان پیپرز پارٹی کے لیے زرداری صاحب کی اپنے زندگی کے لیے محترمہ بینظر بھٹو شہید کی زندگی میں جو تکلیف رہی ہیں جو ان کی بچوں کی زندگی میں تکلیف ہوئیں وہ ساری تکلیفوں کے ذمہ دار وہ بدلے کی سیاست ہے آج میعہ صاحب بدلے کی سیاست کی بات کر رہے ہیں اور وہ نام لے کے کر رہے ہیں وہ آرمی کے اہم ترین عودوں پر جو حضرات کام کر رہے ہیں ان کا نام لے کے پکارتے ہیں وجنل باجوا کا نام لے کے پکارتے ہیں وجنل فیض کا نام لے کے پکارتے ہیں وہ اسی طرح سے عمران خان صاحب کا نام لے کر پکارتے ہیں بدلے کے سیاست کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا انہوں نے نکالا تو بدلے اگر سیاست کے اندر ہے تو سب سے بڑا بدلہ بنتا کس کا محترمہ بینے زیر بھٹو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بارہ تیرہ چودہ سال تک جیلوں کے چکر لگاتی رہیں فوج نہیں کیا تھا آرمی جنرل نہیں کیا تھا مشرف نہیں کیا تھا زیاولپ نہیں کیا تھا جنل باجوا نہیں کیا تھا جنل فیض نہیں کیا تھا کس نے کیا تھا یہ سب کچھ بدلے کے سیاست اگر ہوتی ہے بنتی ہے تو بدلے کے سیاست بنتی ہے زرداری صاحب کی نواز شریف کے لیے جنہوں نے انہیں جیلوں میں ڈالا کیسز بنائے کیسز ابھی بھی بنائے ہوئے ہیں کیسز چل رہے ہیں لیکن کوئی ثابت نہیں ہو سکے زرداری صاحب اور پی ڈی ایم میں سب سے بڑا جو اسے کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی میں جو زخم دیا ہے زرداری صاحب نے اسی بات پر لیا نہ صرف بھٹو فیملی بلکہ بھٹو کے چاہنے والے ماننے والے محبت کرنے والے پورے پاکستان کے اندر بات سیاست آپ زرداری صاحب کی بہت ساری چیزوں سے پرختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے تیرہ چوتہ سال اگر جیل میں گزرے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کی بدولت گزرے ہیں اگر سی آئی سینٹر کے اندر ان کی زبان کٹی گئی تشدد ہوا ہے تو نواز شریف صاحب کے خواہش پر ان کے اس وقت کے بیروکریٹس میں پولیس آفیسرز نہیں کیا پی ڈی ایم اب نہیں رہ جو بچی کچھ یہ وہ نہیں رہ پائے گی کیونکہ سوال ایسے اٹھ گئیں جس کے جوابات نہیں ہیں دلازاری کا معاملہ نہیں ہے زداری صاحب کی زندگی بلاول بھٹو صاحب کی زندگی آصفہ بھٹو صاحبہ کی زندگی وختاور صاحبہ کی زندگی اور سب سے بڑھ کر محترمہ بینیزر بھٹو شہید کی زندگی بہت عجیرن بنای ہوئی تھی میاں صاحب نے اور وہ زندگی کا آج وہ سارے لمحات سب کے سامنے کھل کر آگئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اگر بدلے کی سیاست کرنی ہے تو زندگی صاحب وہ حساب کتاب میاں صاحب نے دینا ہوگا وہ سارا حساب کتاب دینا ہوگا کہ کس بنیاد کے پر انہیں جیل میں رکھا ایسے مقدمات بناے ان مقدمات کے اندر انہیں جیل میں رکھا گیا انہیں ٹارچر کیا گیا ان کے بچوں کو ٹارچر کیا گیا محترمہ بینیزر بھٹو کو پیدل چلوایا گیا سینٹرل چل کے چکر لگوائے گئے اور بچوں کے ساتھ کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں آج میاں صاحب اور مریم صاحبہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ استیفہ دے دیں استیفہ کیوں دیں بدلے کی سیاست میں رکاوٹ ڈال دی ہے حضرت داری صاحب نے ایک بار پھر پاکستان کی سیاست کا جو رخ مڑ رہا تھا بدلہ لینے کا تاقب کر کے نقصان پہنچانے کا اور عذیت دینے کا عذیت داری صاحب نے روک دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاست کے اندر ایک بار پھر عذیت داری صاحب نے احسان کیا ہے ایک بڑا احسان کیا ہے اس قوم کے اوپر اور لوگوں کو دکھایا ہے ایک نیا انگل دکھایا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جمہوریت میں جمہوری انداز سے آگے بڑھا جائے بدلہ لینا ہے تو سب سے بڑا بدلہ پھر عذیت داری صاحب کا نواز شریف صاحب سے ہوگا اور اوپر نواز شریف صاحب ظاہر ہے نیسے پھائیں گے وہ تو خط لکھ کر پہلے بھی جاتے رہے اب نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں ہے اس ملک میں واپس نہیں آئیں گے ظاہر ہے وہ واپس نہیں آئیں گے مریم صاحبہ باہر نہیں جا سکتی مریم صاحبہ باہر نہیں جا پائے پدرب کا کھیل ہے گول کھما کے دوبارہ سے آکے میاں صاحب فیملی کے سامنے چیزیں آگئی ہیں اب اس دوران اور کیا کیا ہوا ہے بڑی پیاری پیاری باتیں ہوئی ہیں وہ ایک فیملی جو مسلسل عذیت دیتی تھی بھٹو فیملی کو دیتی رہی اور بھی فیکٹر ہیں لیکن میں صرف بھٹو فیملی اور زدادری صاحب کا اس فکر رول اور میاں صاحب اور ان کا رول ان کی فیملی کا رول اس کے چند پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوا کیا کہ جن جن کی اوپر ایسے ایسے زامال لگاتے تھے جن کی تصویر جہازوں سے پھینکتے تھے جن کو سڑکوں پر کھسیڑنے کی باتیں کرتے تھے انہیں سڑکوں کے اوپر مریم صاحبہ گئیں بھٹو کی شہیدوں کی مزارات کے اوپر جا کے انہوں نے ماتھا ٹیکا معافی مانگی دعائیں کی مغفرت کی دعائیں کی کتنی بڑی تبدیلی کتنا سکون زندارے صاحب کو اور بھٹو کے چانے والوں کو مل رہا ہوگا کہ سب کچھ ہوا جو عذیت پہنچی جو تکلیف ہوئی وہ نواز شریف اور ان کی فیملی کے ورہا سی ہوئی اور کس سیاست کے ذریعے کس مفاہمت کے سیاست کے ذریعے کتی خوبصورتی سے زندارے صاحب نے دیکھا پہنچایا مریم صاحبہ کو اور یہ سب کچھ ہوا اور کس طرح سینٹ کے انتخابات کے اندر گلانی صاحب سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے متفقہ کینڈیڈیٹ بنایا گلانی صاحب کو اور پھر جتوایا انہوں سے وہ دلوایا آخر کیوں کس بنیاد کے اوپر پی ڈی ایم کو جاری رکھا جائے پی ڈی ایم کا مارچ قتم پی ڈی ایم کا مستقبلہ بیسا کچھ نہیں رہا مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ایک بار بھی کھیل ہو گیا ہے اور زدارے صاحب نے پیپرز پارٹی کے تین دھائی سال حکومت کے اور بچا لیا ہے تقریباً ساڑھے بارہ تیرہ سال سے پیپرز پارٹی سنگھ میں حکومت میں ہے اب دوہزار تئیس تک حکومت میں رہے گی تو پلس 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 فور پلس کے ساتھ زدارے صاحب اس پالٹنکس کے اندر ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا سیاستدان بہت گہری نظر رکھنے والا سیاستدان ہر چیزوں پہ بہت زیادہ ابو رکھنے والا سیاستدان ہم کسی کو بھی کہیں گے تو وہ پروفیسر ڈاکٹر بہت زہانت سے بہت ہی دانشمندی سے بہت سکون سے بڑے سٹیٹیجک سٹائل کے اندر بلاول کو بھی نیشنل پولٹکس کے اندر نمبر ون کینیڈیٹ کے طور پر فیوچر کی جو ہے وہ بنا دیا ہے بھرپور انداز میں بلاول بہت مچور ہو گئے ہیں بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں بہت زبردست دانشمندی والی باتیں کرتے ہیں اور جہاں پہ بھی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے سنگل 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 بلاول لیتے رہتے ہیں اور جو آخری اور میں رنز بنانے کی ہوتے ہیں زداری صاحب آتے ہیں اور تھک 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 یا سامنے عمران ہوں یا سامنے نواز شریف ہوں یا سامنے کوئی بھی ہو ایک بار پھر انہیں کر دکھا ہے لیکن سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست جمہوریت اس کے اندر جو بدلے کا ایک رجحان تھا زداری صاحب نے اسے اپنی قربانی سامنے رکھ کر کہ مجھے چودہ سال جیل میں رکھا میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوا میری اہلیا کے ساتھ یہ ہوا میری پارٹے کے ساتھ یہ ہوا میرے چاہنے والوں کے ساتھ یہ ہوا یہ کہہ کے انہوں نے سمجھے نیا صاحب کو ماف کر دیا ہے اور نیا صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ جو خود انہوں نے کیا ہے وہ ہو رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹے نے زداری صاحب نے نہیں کیا تو مفاہمت کی سیاست بھی ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کی فیملی کے ساتھ وہ بھی بیٹے ہیں لیکن بیٹے پاکستانی نہیں ہیں نواز شریف صاحب کی بیٹے ہیں لیکن وہ پاکستانی نہیں ہیں مریم صاحبہ ہیں صاحبزادی ہیں لیکن وہ اپنے والد کے پاس نہیں ہیں والد تین دفعہ وزیرہ آدم رہے ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں آ رہے ہیں ساری چیزوں نے آپ دیکھیں کس طرح منظر نامہ بدل دیا ہے میاں صاحب اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہے اور زداری صاحب کی باوہ ہو رہی ہے اور اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ امران خان ہو گئے اور ایسے بینیفیشری ہوئے ہیں کہ اب ان کو مزید دھائی سال تک کوئی تکلیف نہیں آئے گی وہ دھائی سال آپ پرفارم کریں کام کریں آگے بڑھیں تو ایک ایسا پروفیسر ڈاکٹر راسف خلد زداری نے کریئیٹ کیا بنایا اس کو پش کیا کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ موجودہ گورنمنٹ ان کی اپنی گورنمنٹ ان کی اپنی پالیٹکس ان کے بدلے ان کے ساتھ جو زندگی میں ہوا ان کو وہ سکون ظاہریں ملا ہوگا اور یہ ساری چیزیں اور انہوں نے جس طرح سے شریف فیملی کو اپنے شہدہ کے مغرب مغبروں پہ بلا کے دعا کروائی بٹھایا اور انہی جہوں کے اوپر جہاں گزیٹے نہیں کیا اور یہ والی باتی ہوئی تھی ان کو ساری چیزیں انہوں نے پی ڈی ایم کے شکل کے اندر پی ڈی ایم کے اندر کرلی وہ سنگل سنگل پی ڈی ایم لیتی رہے اور جب بھی پی ڈی ایم نے بڑے فیصلے لیے تو سارے بڑے فیصلے زرداری صاحب کے تھے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹائم بہت اہم ٹائم یہ جو راؤن گزرا ہے اس میں زرداری صاحب کے سیاست دانشمندی ان کی مفائمت مقابلہ کیا ہے بڑی بہادری سے پریزنڈ آف پاکستان رہے بڑی بہادری سے انہوں نے سارے سیاست کی اور اس بار پھر بڑے دانشمندی اور بہادری سے انہوں نے سیاست کا پاسہ پرڑ دیا میرا صاحب لندن میں ہی رہوں پروگیم یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان سندہ بات